ہائی فرنز صارا کیچن میں آپ کا سواگت ہے آج میں بنانے جا رہی ہوں خستہ گازہ اسے کہیں پر گجہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہیں پر گازہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور کہیں پر خستہ گازہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آپ کے ہاں کس نام سے جانا جاتا ہے کمنٹ میں لکھ کے ضرور بتائیے گا اگر میرے ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کرئے گا تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں خشتہ گاجہ بنانے کے لیے پاو کلو مائدہ لیے ہیں پاو کلو چینی سو گرام ریفائن لیے ہیں پچاس گرام دیسی گھی آدھی چھوٹی چمچ میٹھا سوڈا یعنی کی کھانے والا سوڈا تب ایک باول لیں گے اور اس میں ہم مائدہ ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں مائدہ کو بھی ہم نے ڈال دیا ہے اب اس میں ہم گھی ڈالیں گے گھی ڈالنے کے بعد ریفائن ڈالیں گے ان دونوں کو ساتھ میں ہی ڈالنا ہے تھوڑا سا اس میں سے ڈالیں گے اور تھوڑا بچا لیتے ہیں تاکہ کم پڑھنے کے بعد ہم پھر سے اسے ڈال سکتے ہیں تو دیکھیں اب اس میں ہم میٹھا سوڈا ڈالیں گے یعنی کھانے والا سوڈا اور اسے اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ گاجہ کھستہ ہے جو اچھا بنے تو اس کے لیے آپ دھیان سے دیکھئے روٹی بنانے کے لیے آٹھا گھتتے ہیں اور ایسا اسے نہیں گھتنا ہے بس اسے دونوں ہاتھوں سے ایسے ملاتے جائیں گے تاکہ اچھی طرح سے ایک ڈو بن سکے تو اب دیکھ سکتے ہیں اسے ہم نے ایک ڈو تیار کر لیا ہے یہ نائی گیلہ ہے اور نائی زیادہ ٹائٹ ہے اسے میڈیوم رکھنا ہے تب اسے کبھر کر دیتے ہیں اور آدھے گھنٹے کے لیے تب تک ہم چاسنی بنا لیتے ہیں تو چاسنی بنانے کے لیے گھر پتے لے کو رکھ دیا ہے اس میں چینی بھی ہم نے ڈال دیا تب اس میں ایک گلاس پانی ڈالیں گے اور اسے ایک بار چلا کے چینی کو اچھی طرح سے ملا لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اُبالا چکا ہے تب ہم اس میں لائچی ڈالیں گے اگر گاجے کے لیے چاسنی بناتے ہیں تو اس میں تار نہیں آنی چاہیے یہ جم جاتا ہے جب یہ چٹ چٹا نہیں لگے تو سمجھئے چاسنی جو ہے وہ بن گیا ہے اسے ایک بار چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ چٹ چٹا رہا ہے یہ تار نہیں بن رہا ہے تو سمجھئے یہ چاسنی جو ہے وہ بن گیا تب گاجے اس کو ہم بند کر دیتے ہیں اور چاسنی کو ایسے رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں تب تک ہم چلتے ہیں جہاں پھر ہم نے ڈو بنا کے تیار کیا ہے تو ڈو جو ہے وہ اچھی طرح سے سیٹ ہو چکا ہے اب اسے ہم ایسے دبا کے اسے بڑھا لیتے ہیں اور اسے ایسے چکنا کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو اسے ہاتھ سے ہی بڑھا سکتے ہیں اور اسے بیلن سے بھی بیل سکتے ہیں تو ایسے اسے بڑھا کے چکنا کر لیتے ہیں اور سائیڈ میں اسے دبا دیتے ہیں تاکہ اور بھی یہ اچھا سے گلائی آسکے تب پھر ہم ایک بار چکنا کر لیتے ہیں اس کے بعد اسے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اتنا موٹا ہم اسے بیل لیا ہے اس کو نہ ہی موٹا کرنا ہے نہ ہی پتلا کرنا ہے تب اسے ہم کٹ لیتے ہیں ایسے آپ چاہیں تو اسے چھوٹا یا بڑا پیس میں اسے کٹ سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر یہاں سے اسے کٹ کے نکال دیں گے اور یہاں سے ہم اتنا بڑا پیس میں اسے کٹ لیں گے اسے زیادہ بڑا پیس میں ہم نہیں کٹیں گے تاکہ یہ تلنے کے بعد یہ تھوڑا سا پھولتا ہے اور بڑا ہوتا ہے تو جتنا بھی یہ سائٹ کیا ہے اسے ہم نکال دیں گے اور اسے ہم بعد میں ایسے بنا لیں گے تب ایک پلیٹ لیں گے اور اس میں اس گاجے کو اٹھا کر رکھ دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیس کتنا اچھا لگتا ہے دیکھنے میں اور تلنے میں یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اسے سائٹ میں رکھنے کے بعد فیر سے ہم اسے بنا لیتے ہیں اور اسے ایک بار چکنا کر کے ایسے اسے دبا دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا موٹا ہو جائے تب اسے ہم دو بھاگ میں ایسے کٹ لیں گے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اور بگل کا سائٹ گیسے نکال دیں گے اس طرح سے ہم دونوں کو کٹ لیے ہیں اب ہم چلتے ہیں گیس کے طرف تو گیس پہ ہم نے کڑائی کو رکھ دیا ہے اب اس میں ہم ریفائن ڈالیں گے اور اسے گرم ہونے دیں گے ریفائن کو زیادہ ہاتھ گرم نہیں کرنا ہے نہیں تو یہ خستا ہے جو جلدہ تا ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں میڈیم گرم ہوگا ہے تب اس میں ہم گازے کو ڈال دیں گے اور اسے فرائی کریں گے تو اب اس کو ہم ایسے چلا دیں گے اور اسے پلٹتے رہیں گے تاکہ گازہ کھستا ہے جو جلے نہیں گائس کو لو رکھنا ہے تو دیکھیں یہاں پر ہم نے ایسے ہی پلٹ دیا اسے اگر میرے ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو دیکھیں اسے ہم نے ایسے چلاتے ہوئے اسے براؤن کر لیا ہے اب اسے ہم نکال دیں گے اور سیدھا اسے چاسنی میں ڈال دیں گے اسے گرم گرم چاسنی میں ڈالنے سے بہت ہی جلدی یہ سیٹ ہو جاتا ہے تو دیکھیں یہاں پر ہم نے چاسنی میں ڈال دیا ہے اب باقی کا جو ہے اسے بھی ہم ڈال دیں گے اور دس منٹ کے لیے اسے ہمیں اسے سیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تب تک جو باقی کا ہے اسے بھی ہم اسے ہی فرائی کر لیتے ہیں تو اب دیکھ سکتے ہیں یہ بھی براؤن ہو چکا ہے اب جو ہم رکھے ہوئے ہیں چاشنی میں اسے نکال دیتے ہیں نکالنے کے بعد اسے ہم ایک پونے میں رکھیں گے تاکہ اس میں چاشنی جو ہے اچھی سے نکل جائے تو دیکھیں یہاں پر اسے بھی ہم نے نکال لیا ہے اور باقی کا جو ہے اسے بھی نکال کے ہم ایسے ہی چاشنی میں ڈال دیں گے تو دیکھیں یہاں پر یہ بھی براؤن ہو چکا ہے اب اسے ہم نکال کے سیدھا چاشنے میں ڈال دیں گے تو یہ بھی اچھی طرح سے سیٹ ہو چکا ہے اب اسے بھی ہم نکال دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گاجہ خستہ ہم نے بنا کے تیار کر لیا ہے کھانے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اس طریقے سب ضرور بنائیے اور کھائیے اسے ہم آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں یہ دیکھئے کتنا اچھا یہ خستہ گاجہ بنا ہوا ہے یہ بنانے کا طریقہ کیسا لگا پلیز کمنٹ میں لکھ کے ضرور بتائیے گا پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ